اسلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ ایک برکتہ آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیا اٹری سیول ڈکنالوجی اور جنرل ناری چینل تو دوستو یہ آج کے لیے نئی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ موبائل پر سی وی کیسے بناتے ہیں سی وی بنانے کا طریقہ موبائل پر بتاؤں گا میں اور یہ بہت آسان طریقہ ہے اتنا مشکل نہیں ہے تو دوستو چلیں اپنے توپی کی طرف چلتے ہیں مگر سب سے پہلے آپ سے ایک ظاہر جا گیا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم پلے سٹور آن کریں گے تو دوستو پلے سٹور میں ہم لکھیں گے ریزیوم میکر ریزیوم میکر دوستو میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا اس کا لنک بھی دے دوں گا اور اس کا یہ میں نے آرہیڈی سیف کیا ہوا ہے اس کو انسٹال کیا تھا کہ اس زیادہ سے زیادہ یعنی گیٹ ٹائم کو بچھایا جا سے کہ ٹائم زیادہ نہ ہو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کا ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا اور اس کا میں اس کے سپیلنگ نام بھی لکھ دوں گا کہ ہم اس کو ادھر سے کریں گے کریئیٹ ریزیوم تو دوستو یہ تھوڑی سیٹنگ ہے کہ اس کو ہم کر دیں گے تو دوستو آرہیڈی ایک لڑکے کی بنی ہوئی ہے تو اس کو ہی میں نازل کرنے کی کروں گا مثلا اگر تو آپ نے نہیں بنانی ہے تو آپ ادھر سے جائیں گے نہیں بنانے کے لیے یہ ہے جیسے ادھر سے آپ جائیں گے تو ایڈیٹنگ یہ ایڈیٹنگ آ گیا اور اس کو آپ فائل کو کھول لیں گے تو ادھر نیو کی اپشن آئے گی یہ سب سے پہلے ہمیں یہ ایک پروفائل یعنی کہ جیسے ہم کمپیوٹر میں فائل سیو کرتے ہیں ایسے ہمیں ایک فائل کا نام بنانا پڑے گا ادھر میں کوئی بھی لئے جیسے میں پاکستان ہی لکھ دیتا ہوں پاکستان تو یہ دیکھنے یہ پاکستان کے نام سے فولڈر بن گیا جا گیا کریئرزم یہ پہلے ہی ایک لٹکے کی بنائی عظیبی تو اس کو میں تھوڑا چینج کار دیتا ہوں جیسے یہ تاہر لکھا ہوا ہے تو اس کو میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں مطلب کسی کا بنا زہیبی لکھ دیتا ہوں زیڈ یو اچ اے آئی بی زہیب آپ اپنا جو بھی ناموں لکھیں ایمیل اڈریس اگر آپ کا ہے تو لکھ دیں نہیں تو ادھر آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنا پڑے گا یا نل لکھ دیں ایسے تو اگر نہیں تو آپ ادھر کوئی بھی ڈریس لکھ دیں ایسے میں بس ہی آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ دیتا ہوں s d f e me اپنے پاس سے ہی لکھ دی ہے تو جو بھی ہو وателей ہے صرف سمجھانے کے لئے تھا آپ کا جو بھی موبائل نمبر ہو حال جس بھی کنٹری میں ہیں آپ اپنا موبائل نمبر ادھر لکھیں جیسے میں ادھر بس آپ کو سمجھانے کے لئے کچھ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے اپنے پاس سے کوئی نمبر لکھ دیا اب جس جگہ رہتے اس کا نام لکھ دیں اب لاہور میں ہیں تو لاہور لکھ دیں ادھر بیٹ جو بھی ہے اب وہ لکھ دیں میں لاہور ہی رہنے دیتا ہوں لیٹ اوپر تھا آپ کی جو بھی ہو یہ میں نے آر ایڈی لکھ ہو یا آپ ادھر اپنے مرضی سے بھی کوئی بھی لکھ دے سکتے ہو یہ کچھ بھی جیسے آپ کی جو ہے وہ لکھ دیں میریٹر سٹیٹس آپ کا کیا ہے اس کو یس کریں گے تو میریڈ یا ان میریڈ ہے گا اگر میریڈ ہے تو میریڈ کر دیں اگر ان میریڈ ہے تو ان میریڈ کر دیں جیسے ہم دوسرے سی وی میں سنگل وغیرہ لکھتے ہیں کمپیوٹر میں بناتے ہیں تو ایس نہیں ہے آپ جس سی ٹی سے ہیں وہ سی ٹی کا نام لکھ دیں یہ سوری یہ میں نے ڈریس پہ آپ کا لہور بتایا تھا یہ آپ آپ کا جو بھی ڈریس ہونا اس کو آپ لکھ دیں آپ کا محلہ یا ٹاؤن جو بھی ہو سی ٹی اب جی سی ٹی میں رہتے ہیں اس کا نام لکھ دیں لے اچو آلی لہور ٹھیک ہے سٹیٹ ہوتا ہے کہ آپ کی سٹیٹ کیا ہے آپ کی ریاستی آنے کے کچھ ریاستی ہوتے ہیں آپ ادھر بھی اگر آپ کا ایک ہی ہے مطلب لاہور ہے تو لاہور لکھ دیں ادھر جو بھی جو ادھر سی ٹی میں لکھیں گے وہ سٹیٹ میں لکھ دیں گے تو کنٹری آپ کی کون سے آپ لکھ دیں ادھر میں پاکستان لکھ دیتا ہوں پین کوڈ ایک دو تین چار بس یہ ہی لکھنا ہے اس کے علاوہ کوئی کوڈ نہیں لکھنا تو یہ آپ اپنے حساب سے لکھ دیں میل ہیں فی میل ہیں اس کا ایسے لکھ دیں جیسے اگر تصویل لکھانے ہے تو لگا دیں اگر آپ نے اپنے سائن کرنے ہے تو ادھر اس کو دبا کے اس کے یہ دیکھیں جیسے میں یہ آپ کے سامنے ایسے ہی کوئی نہ کچھ بنا دیتا ہوں یہ سائن ہو گیا یہ ادھر آپ کا سگنیچر آ جائے گا تو دوستو یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آگیا کیریئر ابجیکٹیف جیسے کہ ہم سی وی کے شروع میں کچھ انگلیش میں کچھ سٹیٹمنٹ لکھا ہوتا ہے ایسے آپ ادھر لکھ دیں کہ آپ جو جس میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں لکھ دیں جیسے بان ٹو فور میں اپلائی یا سپر وائز اپلائی یہ میں نے ایسے کچھ اس کے لیے لکھ دیا اس کے بعد آگیا آپ کی ایڈوکیشن ایڈوکیشن آپ کی جو بھی ہو آپ لکھ دیں جیسے میں ادھر تھوڑا لکھوں گا مصران انسٹیٹیٹوٹ گورنمنٹ جی او بی ای آر جی او بی انکوار ایم گورنمنٹ ایسے کورس یا ڈگری کیا ہے یعنی گورنمنٹ بوائز آئی سکول بیو وائز بوائز ای آئی ای س سی ای ای آئی ہائی سکول ایسے اب جو بھی آپ کی انسٹیٹوٹ کا نام لکھ دیں میں نے صرف سمجھانے کے لیے ہی ایک لکھ ہے کورس میٹرک زیادہ دیگا بات ہے ادھر سے بوائز ہائی سکول سے میٹرک یہ ہوتا ہے تو میں میٹرک لکھ دیتا او ای ای ٹی آر آئی سی میٹرک بوڑ یا آپ کی یونیورسٹی بوڑ کونس ہے کالج سکول ہے تو پھر جو بھی آپ کا بوڑ ہو ادھر میں لہور بوڑ لکھ دیتا ہوں لے ای 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 او لہور بوڑ لہور بوڑ لہور بوڑ تو یہ آگے آتا ہے کہ پرسنٹیج میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ کتنی پرسنٹیج پر آپ نے وہ لیا ہے مطلب میں ادھر اسی پرسنٹ لکھ دیتا ہوں کہ یہ میں نے اسی پرسنٹ باز اسی در بسی لکھنا آگے اس کو سی بی میں اکودی کر لے گا اور یہ پاسنگ ہوتا ہے کسان میں پاس کیا دوزار پندرہ ہی لکھ دیتا ہوں آپ نے جو جس میں کیا ہے اس میں لکھ دیں تو اس کو اوکے کر دیں گے اگر اس کے علاوہ اور ایڈوکیشن ہے اب کی تو یہ پلس کا دبا آگے اور پھر آگے لکھ دیں جیسے میں ادھر لکھ دیتا ہوں بی ایس ای 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 فیسی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد انسٹیٹیوٹ کا نام یا کالج کا نام جو بھی آپ کا ہو وہ لکھ دے جیسے میں آہ ہم جانے کے لیے کوئی بھی کالج کا نام لکھ دیتا ہوں جیسے میں ادھر جی سی ٹی لکھ دیتا ہوں گورنمنٹ جیس جی سی ٹی گورنمنٹ کالج آف ٹکنالوجی باس اتنا لکھ دیتا ہوں گورنمنٹ کالج آف ٹکنالوجی آپ کا جو بھی آپ اس کے حسابز لکھ دیں لکھ دیں تو یہ کورس کونس ہے تو ڈی ای لکھ دیتا ہوں میں ادھر بورڈ کونس ہے جو پنجاب ٹیکنیکل بورڈ پی بی ٹی پنجاب بورڈ ٹیکنیکل ایڈوکیشن یہ میں اپنے پاس سے لکھ رہا ہوں آپ کا جو بھی آپ لکھ دینا تو اگر پھر پرسنٹیج آ گیا کہ جتنی پرسنٹیج میں آپ نے نمبر لکھے ہیں ادھر میں ادھر دوزہ ٹھالہ ہی لکھ دیتا ہوں آپ کا جو بھی ہو وہ آپ اس کو کال لیں اس کو بھی ایڈ کال لیا اگر اس کے زیادہ پھر آپ کی اتنی تلیم اس سے زیادہ ہے تو آپ پھر اس کو پلاس کو دبائیں گے تو وہ جتنی آپ کی وہ آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ آگیا آپ کا ورق ایکسپیڈینس اگر تو آپ کا ایکسپیڈینس ہے تو ٹھیک ہا نہیں تو اس پر نو نو لکھ دیں اگر ہے تو آپ کو ادھر لکھنا پڑے گا جیسے میں ہوں میں ارام کو میں ہوں تو میں ادھر ارام کو سعودی ارام کو لکھ دوں گا ارگنیزیشن یا کمپنی کا نام ہے ارام کو ارام کو یہ آئل اینڈ گیس کمپنی ہے ادھر کے ایزے کیا کام کیا ایزے ایزے سپروائزر یا آپ نے جسے میں بھی بھی کام کیا یا ایزے انجینئر لکھ رہتا ہوں میں ای این جی انجینئر ایسے میں انجینئر لکھ دیتا ہوں ادھر یہ جوب ڈسکریپشن ہوتا ہے کہ آپ کون سے دپار یا انجینئر ہیں تو کون سے دپارمنٹ کے ہیں تو ادھر مکینیکل کے ہیں تو مکینیکل لکھ دیں اگر سیول کے ہیں تو سیول کے لکھ دیں جس کے بھی ہیں وہ آپ لکھ دیں یہ میں نے مکینیکل لکھ دیا تو یہ ہوتا ہے کہ کب سے کب تک ورک کیا یہ ادھر لکھنا ہوتا ہے جون دوزار پندرہ ہی میں رہنے دیتا ہوں کب تا اگر تو جاری ہے تو سٹیل ورک ادھر کار دیں گے تو جاری کا اپ جن دے اگر آپ کا ایکسپیرینس یعنی کہ اس پیر میں آپ نے کام کر لیا اگزستہ آپ شو کروا رہے ہیں تو آپ ادھر لکھیں گے ٹو ورک کب تک کام کیا ادھر میں یہ جون دوزار پندرہ تک آپ کو سمچانے کے لیے ہی کر رہا ہوں اب اپنے حساب سے جو مرضی لکھتے ہیں اس کو اوکے کر دیا اگر اور ادھر ایڈ کرنا ہے تو ادھر آپ اس کے بعد جو ایکسپیرینس ہے وہ اس پھر ایڈ کر دیں مطلب دوسری کمپنی میں لکھ دیتا ہوں ادھر ہنڈائی کمپنی لکھ دیتا ہوں میں ایچ وائی یو ان ڈی انڈائی تو ڈیزینیشن وہی پیر انجینئر ای ان جی آئی انجینئر جوب ڈیسکریپشن وہی مکینیکل ہی لکھنا ہے پھر ادھر آپ کا جو بھی ہو آپ ادھر لکھ دیں کینیکل کب سے کب تک کام کیا میں ادھر کو بھی لکھ دیتا ہوں دوزار جون فیبری دوزار سارا سے شروع کیا اور ٹیل ورکنگ ابھی تک کار رہے ہیں ٹیل ورکنگ ہو گیا ابھی یہ خدم ہو جائے تو کام کر رہے ہیں تو سی وی میں بھی ایسی شوک رہا ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے کون کون سے پروجیکٹ میں کام کیا آپ اس کو ادھر لکھیں گے کون سا پروجیکٹ مقصد یہ ہے گیس پائپ لین گیس پی آئی پی پائن گیس پائپ لین لکھ دیتا ہوں پروجیکٹ ڈیٹیل ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کا نام ہوتا ہے مثلا گیس پائپ کا کوئی پروجیکٹ ہے تو آپ کا جو پروجیکٹ آپ ادھر لکھیں گے پروجیکٹ ڈیٹیل کیا ہوتی اس کا آگے پروجیکٹ کیا آپ کون سے ایریے میں ہیں میں ایریا تری لیکھ دیتا ہوں رہا ہے آر اے آئی اے اے آئی اے اے یا ایریا 3 آپ انجینئر ہیں تو آپ ادھر انجینئر جو بھی ہیں وہ ادھر لکھیں سیفٹی میں ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہے تو ادھر آپ انجینئر ہی ٹکیں گے دوریشن پروڈیکٹر کہ کتنی دیر کا پروڈیکٹر جس میں آپ نے جتنا کام کیا ایک منہ کیا دو سال کیا کتنا کیا ادھر میں ایک سال لکھ دیتا ہوں آپ کا جو بھی ہو آپ لکھ دیں آپ کی ٹیم کے ممبر کتنے تھے جتنے ہوں وہ لکھ دیں نہیں تو ایسے ہی کچھ نہ کچھ آپ لکھ دیں تیس تھے چالیس تھے پچاس تھے سو ڈیر تو جو بھی ہو وہ آپ لکھ دیں اگر پھر کوئی پروجیکٹ ایڈ کرنا ہے تو پھر پلاس میں دبا کے آپ اس کو جتنے مرضی ایڈ کرتے جائیں ادھر میں آگیا سکیل آپ نے کون کون سی اور سکیل ہے اپنے کام سے کے علاوہ کون کون سے کام آپ کو سی ہاتھ ہے میں ایک ڈرائیور لکھ دیتا ہوں ڈرائیونگ آتی ہے سکیل ڈسکریپشن یعنی کہ ڈرائیونگ تو آتی ہے مگر کون سی ہے آپ کی ہیوی ہے ایچ ٹی وی ہے میں ایچ ٹی وی لکھ دیتا ہوں ایچ ٹی وی ڈرائیور ایچ ٹی وی ڈرائیور اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں اگر اور سکیل میں لکھیں گے تو ادھر لکھ دیں گے ادھر سکیل کیا ہے ام ایس ورڈ ام ایس ڈا بیو آر ایل ڈی ایر آر ورڈ کیا لکھیا گیا ام ایس ڈا بیو آر ام ایس ورڈ تو سکل ڈسکرپشن میں کیا لکھیں گے یعنی کہ اگر امیس ورل کرتے ہیں تو اس کی بھی آگے کا اس میں کافی کام ہوتا ہے یعنی کہ اس میں اور آپ زیادہ سے زیادہ ان میں ان پیج اردو لکھ دیں کہ میں ان پیج اردو پہ بھی کر سکتا ہوں ان پیج اردو ایسے آپ اس یعنی کہ اس میں جو جو بھی آپ کمارت ہے وہ آپ لکھ دیں جتنی بھی آپ میں ہو لکھتے رہے ہیں اچیومنٹ کیا ہوتی ہے اچیومنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کیا اصل کرنا چاہتے ہیں ادھر کیریئر آپ لکھ دیں سی اے اور کیریئر سی کیریئر سی اے اور کیریئر اب ادھر کیریئر لکھیں گے می پیسٹ اجابال میں ڈسکریپشن میں آپ لکھ دیں گے می بیسٹ می بیسٹ کیریئر کیریئر سی اے اور نوبل کیریئر کہ میں اپنے بیسٹ کیریئر کو اچیو کرنا چاہتا ہوں اچیو کرنا کسی چیز کو حاصل کرنا ہو بھی ہوتا ہے آپ کے ایک شو کیا کیا ہے مثلا میں آپ لکھ دیتا ہوں پلے کرکٹ پی ایل اے وائی پلے سی آر آئی سی کے ای ٹی پلے کرکٹ اس کو ہم ایڈ کھا دیں آپ کو جتنے بھی آپ کے شوک ہیں مثلا پلے یہ ہے ریڈ بوکز یا ادھر کوئی بھی ہیں تو وہ آپ ایتے لکھ دیں اس کے بعد آگیا لینگویج آپ جو جو بھی لینگویج جانتے ہیں اس کا لکھ دیں یہ آگیا اردو ایڈ ہو گیا پھر اگر کوئی لینگویج ایڈ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس میں ایک اور ایڈ کر دیں انگلیش ای این جی ال آئی انگلیش ایڈ اگر اور کوئی آتی وہ بھی لکھ دیں مثلا زیادہ لوگ ہیں اربی بھی بول لیتے ہیں عرب عرب یعنی آپ کو جو جو بھی لینگو جاتی پشتوس ہندی ہندی جو بھی ہے آپ کی وہ لکھ دیں تو پھر یہ ریفرنسز ہوتے ہیں جو ہم سب سے نیچے یعنی کسی کے ریفرنسز جو ہم پلائی وغیرہ کرتے ہیں لہذا اگر آپ کا ریفرنس ہے تو لکھیں نہیں تو ادھر آپ نل نل لکھ دیں جائیں جسی بھی کمپنی میں میں کسی کے اگر انٹرویو دے رہے ہیں یا آپ کو کسی نے کوئی سی جینٹ کے ترو دے رہے ہیں ایسا ایجنسیوں میں ہوتا ہے تو آپ ادھر نل نل ہی لکھ دیں گے سارا ایسا ادھر اپنا بیشا ادھر آپ اپنا موبیل نمبر ہی کوئی نہ کوئی لکھ دیں تو اس کو اکی ایڈ کر دیں ہوئی ایمیل ڈیس میں آپ اپنا ہی ایمیل ڈریس بے شک لکھ دیں asdf 23 adder 8 gmail dot com تو اس کو ہم add کر دیں گے یعنی کہ یہ نہیں ہے آپ کا ایمیل ڈیس میں آپ اپنے لکھ دیں جب تک نہیں لکھیں گے تو آگے کھا یہ فارور نہیں کرے گا جیسے ہم ڈ پہ لکھ دیتے ہیں کہ information ہم نے ٹھیک دی جیسے لکھائی ہے میں نے جو information دی ہے یہ ایسے بہت سارے ہیں آپ جس کا بھی مرض اندخوا کر لکھ دیں تو دوستو یہ آپ کی سیوی تھیار ہو جائے گیا آپ اس کو کر دیں گے ہدھر سے اور یہ ہم اب دیکھیں گے کہ ہماری سیوی تھیار ہو گئی سیوی دیکھیں دوستو یہ ہماری سیوی تھیار ہو گئی اب اس شکل میں آگئی جیسے میں نے نام لکھا تھا سکلز کیا ہیں ڈرائیو 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 پروائی اتنا ہی دیکھیں یہ سٹیل پر گیا نہیں اس سور میں آجائے گی آپ کی ایڈوکیشن ہے جتنے پرسینٹ نمبر لی ہے اور پرسنل ڈیٹیل جیسے ادھر لکھے تو اس شکل میں آ جائے گی کئی کس میں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو آگے یہ فور آگیا جیسے آپ چاہ کر جائے اس کا سکیچ آپ کو سیئی لگے اس کو آپ سیئی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے پندرہ سولہ ہیں اس میں یہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں اس میں تو اس کو آپ جس میں آپ کا دل چاہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ جیسے میں نے پہلی میں کرتا ہوں آپ کو میں نے دکھا دیا جو آپ کا دل کرے اس کے بعد آپ اس کو ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا دوستو تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پہلنلوڈ اگر اگر اس کا پرنٹ لینا ہے تو آپ اس کا پرنٹ لے لیں آگے سینڈ کرنا ہے تو ادھر سے یہ شیئر کر کریں گے تو یہ اس کا لنک سینڈ کرنا ہے جس پہ ورڈ ساپ کرنا ہے جی میل کرنا ہے جی کے ذریعے جی سے بھی آپ نے کرنا جی آپ کی مرضی ہے تو دوستو یہ اگر پرنٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں پرنٹ کی اپشن آرہی ہے اس کا ادھر سے لگا کے پرنٹر کے ساتھ ریکٹر مفیل کو آپ کر سکتے ہیں تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا تو پھر اینڈو پہ آپ سے جی زارہ شاہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تو دوستو یہ ایسا احسان سا ہی طریقہ ہے یہ ہم اس میں لکھتے جائیں گو تو یہ ہماری سی وی تیار ایسے ہو جائے گی یہ بہت مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہی ہے ایسے اب اپنے دوستو چینل کو بیل آئکون پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہم جو ابھی ویڈیو لگائیں اس کا آپ کو نوٹیش کریں ہے موبائل کے بارے میں کافی ویڈیو لگاتے ہی رہتے ہیں اور آپ کے نالج میں مقصد آپ کے نالج میں جاوہ کرنا ہی تو اس تو نئے ویڈیو تک ویڈیو میں ملیں گے کے لئے اللہ حافظ